حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی جو کہ نہایت خوبصورت تھی اس عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے ایک امیر شخص اس کے محبت میں مبتلا ہو گیا لیکن اس شخص کا ارادہ گناہ کا تھا اس شخص نے اس عورت سے جب گناہ کا یعنی بدکاری کا اظہار کیا تو اس عورت نے ہرگز انکار کر دیا لیکن وہ انکار اسے پسند نہ آیا اب اس عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے کچھ اور لوگ بھی اس پر جان چھڑکتے تھے لیکن اس عورت نے ان لوگوں کو بھی باری باری اس غلط کام سے انکار کر دیا اب آپ نے اکثر قصوں کہانیوں میں سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ انفرادی طور پر یعنی الگ الگ جب کچھ لوگ کسی ایک ہی مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور وہ انہیں نہ ملے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ مل کر اس چیز کو حاصل کر لیا جائے اب ان سب کو اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے ہمیں گناہ کی دعوت پر منع کر دیا ہے تو انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا ان لوگوں کی کل تعداد چار تھی وہ مل کر حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس گئے جو کہ اس وقت کے نبی تھے اور انہوں نے جا کر ایک نہائید ہی گھنونا الزام اس عورت پر لگایا انہوں نے جا کر کہا کہ یہ عورت اپنے ہی پالتو کتے سے بدگاری میں مبتلا ہے جب یہ الزام حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس رکھا گیا اور اس الزام کے اوپر جو چار گواہوں کی ضرورت تھی وہ بھی موجود تھے کہ ان لوگوں نے جھوٹی گواہی دے دی تاکہ اس عورت سے بدلہ لے سکیں حضرت دعوت علیہ السلام نے اس عورت پر رجم کی سزا سنا دی رجم جسے سنسار بھی کہتے ہیں ایک خاص سزا ہے جو کہ اسلام میں اس طرح کی بدکاری پر دی جاتی ہے سزا میں اس خاص شخص کو جو کہ اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے پتھر مار مار کر قتل کر دیا جاتا ہے اب سزا تو سنا دی گئی لیکن اللہ پاک اپنے ہر اس بندے کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو روک لیتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے یہ وہی نبی تھے جن کے تابعے اللہ پاک نے بہت سی مخلوقات کو کر رکھا تھا اس وقت ان کی عمر کم تھی جب انہیں اس واقعے کا پتہ چلا یعنی علم ہوا تو کیونکہ وہ چھوٹے تھے تو وہ اپنے چار دوستوں کے ساتھ مل کر اس واقعے کے مطابق کھیلنے لگے اور عام زبان میں اگر ہم کہنا چاہیں تو وہ اس طرح کی ایک ایک ایکٹنگ کرنے لگے کہ جیسا وہ واقعہ ہوا تھا اس واقعے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے امیر یعنی حضرت دعوت کی جگہ لی اور ان کے باقی چاروں دوست ان چار آدمیوں کی شگل میں ان کے پاس آئے اب انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ان چار آدمیوں نے کہی تھی لیکن یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب چینج تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس عورت کو سزا دے دی جائے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ان چاروں آدمیوں کو الگ الگ کر دو یعنی جو اس وقت بچے تھے اور ایک ایک کر کے میرے پاس بیجو اب وہ بچے باری باری حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کتے کا رنگ کیا تھا اب کیونکہ یہ تو ایک منگڑت کہانی تھی اور اس واقعے کو بچے پیش کر رہے تھے تو انہیں کیا پتا تھا کسی نے کہا بھورا تھا دوسرے نے کہا سیاہ تھا کسی نے کہا سفید تھا کوئی گندمی کہہ رہا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر کہا کہ ان چاروں کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ مقدمہ ہی جھوٹا ہے اب آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ جب بھی بچہ کوئی معمول سے ہٹ کر بات کرتا ہے تو اس کے والد کو بتایا جاتا ہے اس کے بڑوں کو بتایا جاتا ہے بڑے تاجبزیں یہ بھی دیکھیں آپ کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے تو حضرت دعوت علیہ السلام کو بھی اس واقعے کے بابت بتایا گیا کہ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ واقعہ ایسے کیا اور اس پر یہ فیصلہ دیا یہ بات جب حضرت دعوت علیہ السلام کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے فوری طور پر ان چاروں امیر لوگوں کو بلایا کہ جنہوں نے اس عورت پر الزام لگایا تھا اور اسی طرح ہی انہوں نے ان سب کو الگ الگ کیا اور کتے کے رنگ کے بارے میں پوچھا اب کیونکہ واقعہ ہی وہ بات ہی جھوٹی تھی تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا کسی نے سیاہ بتایا کسی نے سفید بتایا کوئی گندمی کہہ رہا تھا تو اس طرح حضرت دعوت علیہ السلام نے بھی ان چاروں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا کیونکہ وہ جھوٹے تھے اور اس عورت پر جو الزام لگایا گیا تھا وہ بھی جھوٹا تھا دیر ویورز دیکھیں اس طرح اللہ پاک نے اپنی ایک نیک بندی کو اتنی بڑی سزا سے بچا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر الزام لگانے والے لوگوں کو بھی کیفرے کردار تک پہنچا دیا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ پاک پر پختہ ایمان رکھیں اپنے اللہ پاک پر یقین رکھیں دیکھیں ہمارے والدین ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ ہمیں گرنے نہیں دیتے کہیں ایسا کام نہیں کرنے دیتے جسے ہمیں سزا مل جائے ہم نقصان میں چلے جائیں تو جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اگر وہ نہ چاہتے تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا اگر وہ نہ چاہتے تو آج کوئی شناکت ہی نہ ہوتی اور اگر وہ نہ چاہتے تو ہمارے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ ہی نہ ہوتا لیکن ہمارے مالک نے ہم سے بہت محبت کی ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا مالک کس طرح انسان کو بھٹکنے دے سکتا ہے بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ پیارے آقا کی احادیث کا بھی متعلیہ کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں ان چیزوں پر عمل پیرا ہو کر ایک اچھے مسلمان بنیں اللہ پاک ہم سب کے حامیوں ناصر ہو اور ہمیں ایسی موت عطا فرمائیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو انشاءاللہ میں ملوں گا اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ